بے گناہوں چاہے وہ سیف اللہ قادری ہو اور آج ہماری بچی امرینہ بٹھ ہو تو یہ تو ایک روز کا معمول بن گیا ہے اور جو برکزی سرکار ہے وہ جون کی تو ہیں ان کی جو دو جو ان کی مسکلر پالیسی ہے دباؤ کی پالیسی ہے دونس کی پالیسی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ دن بہ دن جمہو کشمیر میں حالات بہتر ہونے کے بجائے بگڑ رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں اور وہ پوری دنیا میں یہ چلاتے ہوئے فرتے رہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے جمہو کشمیر میں کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوئے جمہو کشمیر میں روز بے گناہوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں جمہو کشمیر میں روز کشمیریوں کا خون بھایا جا رہا ہے اور آن فورچنیٹلی جو مرکزی سرکار ہے جو بی جے پی سرکار ہے جمہو کشمیر کے مسئلے کو ایک تو سیکیورٹی اور مذہبی مذہبی بیسز پہ اس کو دیکھ رہی ہے کہ ایک مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے اس لیے مرتے ہیں لوگ تو مرنے دو تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے حالات صدرنے کے بجائے خراب ہو رہے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ حادثہ کیا ان کو ہم نے ماری ہے اس کے بارے میں میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی ایک بچی تھی اپنے روزگار کا انتظام کر رہی تھی اپنے باپ کو پال رہی تھی اپنے فیملی کو پال رہی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ روزگار کے لیے گھر سے نکلنا محنت کرنا اور ایسے میں کوئی مارا جاتا ہے تو ہمارے میں تو کہتے ہیں وہ شہید ہے بس آپ نے کتنے سوال کرنے ہو گیا ہے